نواب شاہ سمیت سندھ بھر میں سات جولائے سے مونسون کی شروع ہونے والی تفانی مصلاح دار بارشوں نے تباہی برپا کر دی سندھ کے دیگر ازلا کی طرح زلہ شہید بجنر آباد کو بھی بارشوں کے باعث شدید نقصان پہنچا شہید بجنر آباد جو سندھ کا وسط ہے جو چار تیسلوں پر مشتمل ہے نواب شاہ دوڑ سکرن اور کازیہ احمد بھی اس میں شامل ہے حالیہ بارشوں کے باعث زلہ شہید بجنر آباد کے تمام چھوٹے بڑے شہر اور گاؤں متاثر ہوئے ہیں سب سے زیادہ تیسل دوڑ متاثر ہوئی متواتر بارشوں کے باعث تمام شہر اور سڑکیں برساتی پانی کے زیرے آب آگئی سندھ کا شہر نواب شاہ دریہ کا منظر پیش کرنے لگا ہونے والی بارشوں سے شہری اور دہی علاقوں سے مواصلاتی اور زمینی رارتے بھی موطل ہو گئے زلہ انتظامیہ شہید بجنر آباد کی جانب سے زلہ بھر کے برسات متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے جس میں متاثرین کو کیمپوں میں منتقلی کے لیے ریسکیو اور ریلیف کا عمل جاری ہے بارش متاثرین کے حالات کا جائزہ لینے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے زلہ شہید بن آباد کا 21 اگست کو دورہ کیا اور نواب شاہ پہنچ کر کمیشنر آفیس میں اجلاس طلب کر کے تمام تر مسائل سے آگئے حاصل کرتے ہوئے تمام تر تصفیل طلب کر لی اجلاس میں پورے زلے کو آفزدہ قرار دیا انہوں نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میرے جیپٹی کمیشنر کو اور یہاں کے سارے ایلیکٹڈ ریپیسنٹر کو جو سب میرے ساتھ پہلے ہیں ان کو یہ ہدایت ہے کہ یہ ایک لاکھ پینٹیززا لوگ جو بھیگر ہوئے ہیں وہ سمجھیں کہ ساری کے ساری اکمودے سندھ کی ذمہ داری ہے اور ان کو ہم نے ایمیڈیٹلی جو آپ نے کام کرو کیا اس کو تیز کریں کھانا پہنچانا نیال کرنا اپنے ایزرہ میرے ساتھ ہے ہیلتھ والے اپنے میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں گیسٹو اور ملینیا کے اکسیوز آجاتے ہیں جب پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں جیپٹی کمیشنر کو اور جیپٹی کمیشنر کو اور جیپٹی کمیشنر کو ایک لاکھ تینیس ہزار سے زیادہ لوگ اس کو تسمی جائیں کو ڈسپریس پر بارہ ہزار پر کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ میری جیپٹی کمیشنر کو اور یہاں کے سارے ایلیکٹڈ ریپیسنٹر کو جو سب میرے ساتھ تھے ان کو یہ ہدایت ہے کہ یہ ایک لاکھ پینٹیزہ لوگ جو بھیگر ہوئے ہیں وہ سمجھیں کہ ساری کے ساری ہوتے سندھ کی زمیداری ہے اور ان کو ہم نے امیریٹلی جو آپ نے کام شروع کیا اس کو تیز کریں کھانا پہنچانا نیال کرنا میرے ساتھ ہیں ہیلتھ والے اپنے میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں گیسٹو اور ملینیا کے اکشوز آ جاتے ہیں جب پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہا کہ ساتھ جولائے سے پچیس اگست تک زلہ شہید بندراباد میں سب سے زیادہ بارش تیسل دوڑ میں پندرہ سو اکیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی تالکہ نوافشہ ایک ہزار ستانوے میلی میٹر سکرن چھ سو تیرانوے اور کازیہ احمد میں بارہ سو ستر برسات ملینیا ریکارڈ کی گئی زلے میں جاری رہنے والی برسات نے نہ صرف مالی نقصان کیا بلکہ جانے نقصان کے کیس بھی ریپورٹ ہوئے ہیں زلے انتظامیہ شہید بندراباد کی جانب سے جاری کردہ آداز شمار کے مطابق زلے میں اب تک بارشوں کی وجہ سے پانچ لاکھ انسٹھ ہزار سے زائد آبادی متاثر ہو چکی ہیں جبکہ ایک لاکھ چھبیس ہزار سے زائد خاندان بے گھر ہوئے اور ایک لاکھ چھبیس ہزار سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا تیس افراد جانبہ کوئے اور چالیس افراد زخمی ہونے کی اطلاعات موصل ہوئی جاری آداز شمار کے مطابق زلے انتظامے کی جانب سے اب تک تیس ہزار متاثرین کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جا چکا ہے جن کو کھانا اور دیگر سہولیات فرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اب تک ایک ہزار نو سو بیانوے جانور ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ زلے میں دو لاکھ سنتالیس ہزار سے زائد ایک سو فیصد تیار فسد پانی کے زیرہ آب آ کر تباہ ہو گئی وزیع اللہ سندھ کے جانب سے سبائی وزیر صحت ڈاکٹر ازرا فضل پیچو کو رینے امرجنسی فوکہ فوکل مقرر کرنے پر جو ہے ڈاکٹر ازرا فضل پیچو نے دورانے بارش جو ہے سندھ کے علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین کے حالات سے آگئی حاصل کی اور میڈیا سے گفتگو کی موکھے انداز ہو تھے کل ہی نا جو می جکو چکو تھی بند ہوا می کھاں پور برٹے ڈیر لاغی تار می پر برسے ہو ضرور ہے نا جے کرے الہائی پانی جمع تھی جو جہان تواں دے سو پیا بڑی پیا کوشش کہیں پیا جترہ گھومی سکا تھی جترہ مارن فاملی سکا تھی دیلاس ہو رہا ہے ہننن جلائے ہننن جی ریکائیمنٹس لکھاں ٹین ٹو کے ترکھپن ہننن جی مسکیٹو نیچس کے ترکھپن ہننن کے خوابی پیتے جو سمانا ہے نا جی بھے ہننن جی کرے آئی ہیں ہننن جی جو آئے ہننن جی مسئیبت میں شامل کریں ہننن جی مدد کریں ہننن جی مقرے کے انتظام یاد کہتے ہیں نظر نہیں ہیا بہتر ہے ڈی سی صاحب آئے موشنگا لسو اے دی سی صاحب رابطے میں رہے ہوا موکے آ چپے چپے جی موکے بب خبر نہیں ہے تا دے ہیں تو موکے خبر پہی تکی تری جائے نقصان تیو آ تو دی سی صاحب ضرور مللو آ سب نیساں تین ٹو بی وی رائع ہیں جی تری آئیں ایون نوٹ ہاں سا کہ ادی جانور اے منسٹر سنید گالا ہوں تو ہنن جی ویکسین جے ہے تو جانوان جی ویکسین بھی اچھی بھی انشاءاللہ ہوں ٹیمو اچھی ان ان کے گنیاں آسا ہیلتھ کیمپ بھی کرائیں ہوں آئیں ہیلتھ کیمپ بھی آئیں ہیلتھ کیمپ بھی آئیں گیسٹو جی بیماری جی کو پھیلے پہیں انہیں جی لائے ڈریپس سب شئیوں آئیں ڈی سی صاحب موسان گھڑا ہی لکھ رائے ہوں پیا تک ایتری شئیوں کے انکھے ڈیپٹی کمیشنر شہید بین اینزال آباد آمیر حسین پانور نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دور میں تقریباً ستہویہ ریلیف کیمپ اسٹیبلش کیا ہوئے آئیں خاص طور پر ہی نا والے تھا جی کے موسٹ افیکٹڈ ہویا انہیں موسٹ افیکٹ تھے آسان جا ہاؤس کریا ہیں انہوں نے سلسلے میں ہی آج فوکل پر سنبھائیں میڈم مینسٹر ہیل صاحبہ پان آج ہی کرے جکے موسٹ افیکٹڈ ہوئے وزیٹ کھانا جو مقصد ہی ہو آئے تو آن گراؤنڈ سیچویشن جا آئے ہوا اسی کرے ہوں جلد امیجیٹلی جا کو آ ریلیف جی شکل میں جی میں چرے چار شہی ہوں جکے ایمل اپ ڈسکلس ہوں اکڑو تو فوری توڑتے ہیں جنگے تینس اینڈ موسکین رو توڑتی زرورت آئے ہوئے دین آبا جاں انہوں نے کھاں پو جے کے ریلیف کیم سی استیبلش کیا ہے انہوں نے یہی ڈٹھو ہوئے وہاں جی ڈیٹا اکومیلیٹ کرے تو انہوں نے کھاڈے جو انتظام بکایا ہے ہی ہوں گراؤنڈ ہی کوشش کئی بھی دیتے ہیں جو پانی آئے انہوں نے کھی دیسان جیسا آپ ساں تونے کی